میرے قسمت دور خوبصورت پہی ہے راکل خوبصیرت ہے مولی صاحب آپ پاس دوبارہ آنے کی حمد تو نہیں ہو رہی تھی لیکن کیا کریں مہرہ بیٹی سے ابھی ہمارا رشتہ قائم ہے آسم صاحب میں تو خود آپ سے اتنا شرمندہ ہوں کہ کیا عرض کروں اس بدنصیب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا اپنا کیا دھرا ہے میں خود آپ سے بہت شرمندہ ہوں میں کچھ نہیں جانتا تھا یقین جانئے میں نے وجاہت کو بہت ڈانٹا ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ سبدستی کسی رشتے کو قائم نہیں رکھا جا سکتا ہے لیکن آسم صاحب وجاہت کو ہاتھ میں اٹھانا چاہیے تھا مارپیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی میں کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں مارپیٹ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے مولی صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ مارپیٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اس نامراد کو اتنا بیٹا کہ وہ مرتے مرتے بچی یہ سب یہ سب کرنے کے لیے مجھے مارا نے مجبور کیا تھا میں مانتا ہوں کہ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا لیکن صرف اسے تنبیہ کرنے کے لیے میرا ہرگز ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے جان سے مارنے کا ماری صاحب میں وجاہت کی اس حرکت پر آپ سے دل سے شرمندہ لیکن شکور ہوں وہ ماہرہ جو ہے وہ وجاہت سے طلاق چاہتی ہے نہیں 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 عاصم صاحب طلاق کا ذکر مت کیجئے حضی صاحب یہ ماہرہ کی خواہش اور اس کی اپنی مرضی ہے سبردستی ہم اس پر نہیں کر سکتے اور حالات اگر یہی رہے تو کر وہ یہی چاہتی ہے تو ہم پھر طلاق کے کاغذات بھیجوا دیں گے موسیقی 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 اگر واقعی سمر نے شادی سے انکار کر دیا تو میری بچی وہ تو بھر جائے گی موسیقی اور میں اپنی بچی کی ایک بار پھر تحسین ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی موسیقی 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 تو پھر جا کے مہمان کو دیکھیں وہ آپ کی ملتان والے رشتہ دار آگے ساری خواتین اندر بیٹھیں ہیں ہم تو اس انہانے میں جا نہیں سکتے انہا آپ یہ شک کریں گی بھی اچھا آپ جائیں میں آ دیوں موسیقی 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 موسیقا لازمم موسیقا 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 آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اسے جانے سے روکا نہیں ہوگا تم نے اگر اسے روکا تھا تو وہ روکا کیوں نہیں اس لیے کہ مہرہ کا نام سنتے ہی وہ باگل ہو گیا تھا دیوانہ گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکا کرنا کیا چاہتا ہے آج دلکسی اس کی شادی ہے اور مہرہ کا نام سنتے ہی کیسے تڑپ اٹھا ابھی تک مہرہ کو دل سے نکال نہیں پایا یہ لڑکا تم کو کیا لگتا ہے اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ دلکش سے شادی کر پائے گا کیوں نہیں کرے گا آج ہم بارات لے کر جانے والے ہیں انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اس کے جارانہ آلداز سے تو لگتا ہے وہ کچھ بھی کر لے گا خدا کے باستے ایسی باتیں مت کریں مت نکالیں میرا دل آپ جائیں نا چھائیں خود لے کر آئے اسے موسیقی 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 پیچھا پیچھا بچھا 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 چھو چھو کیا ہوا دبیا تو ٹھیک ہے نا پتہ نہیں میرا میرا دل گھبرا رہا ہے اپنے دل کو گھابوں میں رکھو اس دل نے بڑے فساد پہلائے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہیں یا اللہ خیر تمہیں کیا ہوا کیا وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں میمان ہے قریب ہی رہتے ہیں اس لیے ڈائریک ٹھول میں آگئے بھارات کرانا بھی باقی ہے میں سمجھی شاید وہ کچھ کہہ رہے ہیں میں ڈر گئی تھی بیٹھو آرام سے وکات جی چا چا بیٹا یہ تمہاری آنٹی بیٹھا ہے جو چاہیے چاہے وغیرہ جو بھی کورن لاکھے دینا جی جی جاو جی چانتا ہوں بہت تکلیف میں ہو تو اور یقین رکھنا یہ تکلیف بھی خاتم ہو جائے گی اور یہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تمہارا تمہاری زندگی میں کبھی ایسا سا کوئی پل نہیں آئے گا بس خوش رہو گی تو ہمیشہ اگر کسی تکلیف کے سامنے اٹھال بن کے مجھے کھڑا ہونا پڑا ہونا تمہارے لئے تمہارا میں وہ بھی کروں گا تو بس ٹھیک ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہو جاؤ حالت دیکھ رہے ہو اس کی بہت مارا ہے کم بخت ہونے سے اور جانتی ہو یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوئے تمہاری وجہ سے پر میں نے میں تو تمہارا بہت شکریہ تم اپنی شادی چھوڑ کے یہاں میرے ساتھ چلے آئے ورنہ اپنی براد چھوڑ کے کون کسی کے کہنے پہ آ جاتا ہے کیا اس کی شادی ہے اور تم اسے یہاں لے آئیں کیسی نااقبت اندیش عورت ہو تم اور تم بھی اس کے کہنے پر آ گئے کتنے بے وقوف اور کس کس کا گھر برباد کروگی تم کچھ عقل سے کام لو اللہ حول اللہ قوت میری بیٹی نے تو میری عزت خاک میں ملا دی ارے تم تو اپنے ماں باپ کی عزت کا کچھ خیال کرو کچھ تو پا سرکو جاو موسیقی 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 اچھا بیٹاپ میری دلکش کا بہت خیال رکھنا بہت بولی اور معصوم ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیار سے سمجھا دینا لیکن اس سے خفا مت ہونا بہت نازک دل ہے اس سے کوئی خفا ہو جاتا ہے نا تو مرجان سی جاتی ہے مرے آپ بلکل فکر نہیں کریں یہ تو میری امانت تھی جو آج آپ نے مجھے لوٹا دی مانے والے وقت میں جب بھی کروں گا نا اس کی خوبی کا ذکر ہی کروں آپ سے کبھی کسی خامی کا ذکر نہیں کروں اور بیسے بھی یقین ہے مجھے دلکسہ میں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دے گی جیتی رہو بیٹا اللہ تمہیں سارے جہان کے خوشی آتا کرے موسیقی موسیقی سمر موسیقی 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 سمر موسیقی 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 تو اس لئے چلا گیا ان میں بتا رہی ہوں انہوں سے کہہ دیا وہ صبح کو آئے گا اس کو بول دیجئے گا کہ کل رہا وہ یہ رکھ جائے آپ میں سے کوئی ایک گھر چلے جائے بند کرو یہ بےہودہ گفتگو سمر اب کبھی نہیں آئے گا اس کی ہی اپنی وہ تمہارے ابو کے کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کی نائف ڈیوٹی لگتی ہے تو رات میں وہ نہیں آسکتا بنا بیٹا صبح کو آجائے گا تمہا آرام کرو آرام کرو شاہباش لیٹھو شاہباش شاہباش لیٹھو شاہباش شاہباش لیٹھو شاہباش شاہباش ٹھو شاہب Menschen ٹھو شاہب زب bargaining ٹھو شاہ Unternehmen آپ کو سردھے گھری آنکھ تم ہی بہت خوبصورت دل کر رہا ہے جتنے خوبصورت دیکھنے میں وہ سے کئی زیادہ اندر سے خوبصورت ہوتا اور بہت اچھی ہو تمہیں لوگوں کو اپنا بنانا آتا ہے انہیں اپنانا آتا ہے ان کی خلطیوں پردہ ڈالنا آتا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تم سے زیادہ رحمدرن انسان شاید میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کیا ہو گیا سمجھ آپ کسی باتیں کر رہے ہیں کرنا تو میں تمہاری تعریف چاہتا ہوں دلکش لیکن کیا کروں تعریف بھی الفاظ کی ایک مہتاہ ہوتی ہے تمہارے سامنے آج الفاظ ہی نہیں مل رہے ہیں شاید صبح الفاظ پی کے پھر گئے ہیں تلکش آپ کا مجھے اپنا بنا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دل میں میرے لیے کیا ہے ان احساسات کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے تمہارا بہت احسان میں دوں تلکش تم مجھے زندگی کی طرف آپس دیکھی آئی تم نہیں ہوتی نا تو شاید میں ہوتا لیکن جو آج ہوں وہ کبھی نہیں ہوتا شکریہ شکریہ اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ کہ کل کسی برے سے میں کوئی فیصلہ لینا چاہوں گا تو ہر حال میں تم میرا ساتھ ہوگی ایسا فیصلہ تلکش میں مائرہ سے نکھا کرنا چاہتا ہوں میں ملا تھا مائرہ ساتھ سید سید سن نہیں گیا تھا ہاسپیل میں ہوں وہ ہوا جیسا سوچا تھا میں نے تم جانتی ہو وہ کتنا پیار کرتی ہے مجھ سے میرے بغیر ایک دن بھی خوش نہیں رہی ہو اس کے شوہر کی اور اس کی ایک پل کے لیے نہیں بھائی اور پھر یہاں تک کیا اس نے مارا مائرہ کو مارا ہے مارا ہے اینا صرف مارا اتنا مارا کیا وہ ہے کہ وہ اس پر لی پہنچ گئی اس کچھ مارا کو میری ضرورت ہے اور اس حال میں ہر سے کیلہ نہیں چھوڑ سکتا اور میرے پاس اسے سہارا دینے کے علاوہ میں کوئی رستہ نہیں ہے میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں سمجھوں لیکن ایک بات تو بتائیں کیا مائرہ اس سچائی سے واقف ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہی ہے کیا وہ اس سچائی کو قبول کر سکے گی موسیقی 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 آپ کا مجھے اپنا بنانے نہ دی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دل میں میری لیے کیا ہے لیکن ایک بات تو بتائیں کیا مائرہ اس سچائی سے واقف ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے کیا وہ اس سچائی کو قبول کرسکے گی موسیقی 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 تم بتاؤ مجھے میرے منع کرنے کے باوجود تم ہسپتال کیوں گئے تھے امم آپ تو مائرہ کی حالت جانتی ہیں مجھے کچھ نہیں جاننا اور نہ میں مزید جاننا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی زندہ ہے یا مر گئی ایک بات یاد رکھنا سکر آج سے اس گھر کی بہو صرف دلکش ہے اور دلکش ہی اس گھر کی بہور رہے گی سمجھ میں آئی بات جی میں سمجھ رہا ہوں لیکن بس اب تم اٹھو اٹھ کر تیار ہو جاؤ جب دلکش اٹھ جائے اس کو اس کے ماں باپ کے گھر لے جانا آج تم ناشتہ بہی کروں گے ایک بات اور سمجھ جو چاہے مرزی کرنا لیکن اس گھر کے عزت پر آج کبھی نہ آئے شاد رکھنا جی شاد رکھنا جواں پیسنا کر چکے ARE پیسنا سوچ ضرور چکا ہوں لیکن اس سے عمل ملانے کی ہمت نہیں ہے اس بات کا کیا مطلب دلکش انسان کی سوچ پر اس کا کوئی کنٹرول تو ہے نہیں نہ ہی سوچ پر کوئی لگام لگائی جا سکتی ہے سوچنے کو تو ہم بڑے بڑے فیصل لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن جب ہم پر عمل کرنے کی باری آتی ہیں تو سو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں سو رکاوٹے ہوتی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں زمان آپ میں بس اسے عذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا اس کے لئے چاہے اپنے آپ کو اور اپنے آپ سے جڑے ہار انسان کو عذیت میں ڈاوٹے دلکش میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا میرے لئے سب سے اہم خوشی تمہاری ہے اور کسی کی نہیں واقع تمہیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے یقین ہی تو ہے جو ہمیں اس مقام پہ لیا ہے اگر آپ پہ یقین نہ ہوتا تو تو پھر آج کیا ہو گیا ترکش سارا سارا سی دیر کے لیے بانٹ نہیں سکتی مرہ یہ سوال ایک بیوی سے کرنا مناسب نہیں ہے سمر ایک دوست سے تو ہے تو پھر لے چلے مجھے کھا کیوں؟ مہر آپ کی کچھ بھی سب سے پہلے وہ میری دوست ہے چھوڑ موسیقی 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 بس موسیقی ہمت رکھو بہت برداشت کر لیا تمہیں بہت سہلیا آپ دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں دور کیوں کھڑے موسیقی گیدرہ موسیقی 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 سمر چپ سے میری زندکی میبا بیسا ہے موسیقی 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 ایک بار پھر لوٹ آیا جو پہلے کبھی تمہارے گھر کے آنکر میں آیا کرتا تھا سچ کہو تو یہ تکلیفیں یہ ساری عذیتیں صرف اس وقت کو جینے کے لیے ہی صحیح تھی میں اس وقت کو کھونا دی چاہتے میں ہاں 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 وہ میری قزن ہے اس کی ساکتا ہے بس ہی سی لیے امی کا فون ہے میں ابھی آئی ہاں 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 اب آ رہی ہے آواز کیسی ہو بیٹا ٹھیک ہوں خوش تو ہو نا بیٹا جی جی امی بہت خوش ہوں میں تمہاری آواز سے تو لگ رہا ہے کہ تم رو رہی ہو آپ کی یاد آ رہی ہے امی لو ماں کی یاد آنے سے بھلا کوئی روتا ہے اب تم کونسا کسی دوسرے ملک میں بیٹھی ہو آدھے گھنٹے بھی اپنے گھر پہنچ جاؤ گی اگر ٹرافک بلوک نہ ہوئی تو ایسا کیوں ہوتا ہے امی جب کوئی پاس ہو تو پی بھی بہت دور دکھائی دیتا ہے کیسی بات یہ کہ رہی ہو بیٹا بس تم جلدی سے گھر آو پھر بیٹھ کے باگ کر دے جی امی میں گھر یاری ہوں ہاں ہاں میری جان آجو سی با بتاو ہاں یہ اتنا تیار شیئر ہو کر ہی آفیس جاتے ہو روز ہاں کوئی آفیس میں پسند تو نہیں آگئی آگئی تو سسر بتاؤ کیونکہ اگر مجھے پاتا چلا نا تو میرے جان سے مار دیں نہیں مارا ایسا بچھ رہی ہے مان لیتا ہے اس اچھا کہ آپ کلکش کو یہاں لاکھے اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے پورا دن بور ہوتی رہتی ہے وہ ہوتی نا تو دن اچھا گزا جاتا ہے سمائے 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 ہاں ان سے پوچھو نہ کب چھوڑیں گے میں یہاں بیٹھ گئے میں پاگل ہو جاؤں گی سچ میں چل دی چل دی فری ہو جاؤں گی آس انشاءاللہ مہرا ہاں تم سے کچھ تم سے کچھ کہنا ہے کچھ کچھ کہو سن رہی ہوں وہ چھپانا نہیں چاہتا نا تم سے اس کی ہے بتانا چاہتا جانتیو تم مجھے نہ بتاؤ تمہیں نیم نہیں آتی رات کو کسی چھپا سکتے پولا میں سن رہی ہوں موسیقی 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 موسیقی